پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گورنوں کی دعوت کی کیا شاید دسترخان پر آپ کی دعوت ہے اب سارے جناب پہنچ کے بھی شاید دسترخان بھئی اب شاید دسترخان کا کیا سوچتا آدمی مرغ مسلم ہوں گے اب جناب لوگ پہنچ گئے زور سے پہلے تو حضرت نے دسترخان بیچوا دیا اور پانی رکھ دیا اور اشارہ کر دیا کہ جب میں اشارہ کروں تب تم لوگ انہیں جب وہ کھانا لانا ہے اب وہ لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں لوگوں نے سوچا چلو ہو سکتا کہ زور کے بعد کھانا لگے زور کی نماز کا وقت ہوگی حضرت زور کی نماز کے چل دی سب نماز کے لیے گئے زور کی نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے آکے بیٹھ گئے اب بیٹھے ہیں کھانا نہیں آرہا اب آپ سمجھے بھوگ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اب ایسا شاید دسترخان ہو تو لوگ صبح گھر سے بھی کھا کے نہیں آتے وہ سوچتے ہیں یار وہیں قصر پوری کر رہیں گے اب وہ اب بھوگ سے بیہا لواب حضرت بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ملکی انتظام انسلام کی گفت کر رہے ہیں لیکن چیرے لے گا رہے ہیں کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے اچھی زور کی بھوگ لگ گئی ہے تو حضرت نے اشارہ کیا جو تیہ تھا تو پورے دسترخان پر چھوارے بشا دیئے چھوارے سوکے چھوارے یعنی خجورے بھی تازی نہیں سوکے چھوارے دسترخان بشا دیئے اور پانی کے جگر کٹورے پھیلا دیئے کہا کہ کھانا تیار ہو رہا اب شروع کریں اب تو بھوگ لگی بھی تھی زور کی اب لوگوں نے چھوارے کھانا شروع کر دیا کھا رہے باتیں کر رہے کھا رہے باتیں کھا رہے دبا آگے چھوارے کھائے اور پانی پی لیا اب ظاہر ہے کہ وہ تو ناک تک نال بھر گئی پیڑ تو بھر گیا اب جب حضرت نے دیکھا خوب کھا پی کے پیڑ بھر گیا ان کا اب حضرت نے اشارہ کیا کہ لاؤ بھی اب جنا کور میں بریانیاں مورغ مسلح وہ آ رہے ہیں اب وہ کسی دو لک میں کھائے کسی تین لک میں کھائے سارا ویسے کے ویسے کبھی کھاؤ بھئی کہا نہیں حضرت بس جگہ ہی نہیں پیڑ بھر گیا کہا کھاتے کیوں نہیں کرنے جی بس وہ گنجائش نہیں ہے وہ چھوارے اتنے کھا لیے پانی پی لیا بس فرمایا بس میں یہی نصیت کرنے کے لئے تمہیں یہ سارا معاملہ کاروائی کی ہے کہ جب خوشک چھوارے اور پانی کے کٹورے سے پیڑ بھر سکتا ہے اور پیڑ کے جہنم بجائی جا سکتی ہے تو پھر لوگوں پر عوام پر ظلم کر کے تم اپنے دسترخانوں پر مرغ مسلح مرکو میں بریانی کو سجاتے ہو کل روز قیامت میں اس کا الگ جواب دینا ہے اور دنیا کے اندر دنیا کے اندر اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ گندگی کا ڈھیر اور فضلہ بن کے نکل جائے گا لیکن تم لوگوں پر ظلم صرف اس لئے کرتے ہو کہ دسترخانوں پر مرغ مسلح مرکو میں بریانی ہے سجی جبکہ پیڑ کی جہنم کی حالت یہ ہے کہ اگر دو چھوارے اور کٹورہ پانی پی لیا تو پیڑ بھر جاتا ہے جیسے ابھی تمہاری حالت ہے سب شرمی تحصر نیچے کہا کہ بس ظلم نہ کرنا عدل کرنا اپنی ریایہ کے ساتھ اسی لئے میں نے آج تمہیں جمع کیا تھا اور یہی تمہیں نصیت تو انسان کے حال تو یہ ہے تو چھوارے کھا کے پانی پی لے پیڑ بھر جاتا ہے لیکن یہ کب ہوگا سبر جب انسان کہنے یہ سبر ہوگا اور سبر کی وجہ سے قنات ملے گی تب اللہ تبارک و تعالی یہ دولت عطا کرتے ہیں تب ہی تو حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ایسی پومندیاں لگوا دیتے ہیں تاکہ بندے میں قنات پیدا ہو جائے اسی سبر کے نتیجے میں قنات پیدا ہو جائے اور جب قنات پیدا ہو گئی تو پھر اس سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ اپنے گھر کی چٹری روٹی لطف لے کے کھاتا ہے کہ عمر و مسلم کھا رہا ہوں اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں کورما بریانی بھی اگر ہو اس کو بھی یہ سوچ سوچ کے کھاتے کہ یار فلان جگہ کے کباب بڑے ٹیسٹی تھے گھر میں وہ مزہ نہیں ہے یعنی وہ جو آپ کے ہاتھ میں اس کا مزہ بھی کرکرا ہوتا ہے یہ ہماقت ہوتی ہے کہ اگر آگ پر چٹری روٹی اللہ نے عطا کی ہے اس چٹری روٹی کو لطف لے کے کھاؤ کہ جیسے جنت کا دسترخان ہے کیونکہ چٹری روٹی کھاتے ہو اگر کسی کا مرگ مسلم یاد کرو گے تو چٹری روٹی کا مزہ بھی کھو دو گے تو بے وقوفی ہے کہ آپ اپنی چٹری روٹی کا مزہ بھی کھو رہے ہیں اور وہ تو ملنی نہیں آپ کو تو بہتر یہ ہے کہ اس کی خدا کی نعمت سمجھ کے کھائے کہ سوچے کہ سبحان اللہ وہ لوگ جن کو چٹری روٹی بھی نصیب نہیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا مجھے تو کم سے کم چٹری روٹی تو نصیب ہے تو چٹری روٹی میں بھی لطف آئے گا وہ بابا بولے شاہ کہتا ہے کہ چوپر ایسے تا موٹی مرسن سبر کریتا ہیرے چوپر ایسے تا موٹی مرسن سبر کریتا ہیرے پاگلا وانگو روڑا پاوے نہ موٹی نہ ہیرے ہر بات میں کبھی خدا کو شکاہت کبھی خدا کی مخروض سے شکوا بھئی یہ کرتے روگے تو کچھ ملنا ہاں اگر چوپ روگے تو موٹی ملسن اور سبر کروگے تو ہیرے تو اللہ تبارک و تعالی نے سبر میں سب کچھ رکھا ہے تب ہی قرآن فرمایا ان اللہ ما صابرین سبر والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اللہ مل جاتا ہے اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو تو ساری بادشاہ ہی مل گئی سبر ایسی چیز اور آج دنیا میں فساد بے سبری کا ہے انفرادی سطح ہو یا بین الاقوامی و ملکی سطح ہو بے سبری کا ایک بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے بڑی عزت وجاز اس کو حاصل ہے لیکن ابھی بھی اس پر وہ قانے نہیں ہیں بے سبری کے نتیجے میں وہ چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کوشی کرتی ہے کہ یار میرا پٹرول ختم ہوگا اس کا پٹرول قبضہ کر لو اس کی زمین قبضہ کر لو اس کے مفادہ قبضہ کر لو اس کی معیشت پہ ہاتھ ڈال لو یہ بے سبری ہی تو ہے کہ جس کی وصیح آپ کے اندر قنات نہیں ہے اس بے سبری کے نتیجے میں ہرس ہے جس کے اندر ملک ملکوں سے لڑتے ہیں معیشت اقتصاد کی جنگیں ہوتی ہیں جان و مال کے نقصان و زیاہ ہوتے ہیں یہ وہ بے سبری ہے جس کی وصیح سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر سبر و قنات ہو تو وہ سوچے کہ جتنا ہمیں جتنے وسائل ہمیں عطا کر دی بہت ہے پس ہم اپنے عوام کو خوش رکھیں اور سبحان اللہ لیکن نہیں تو اس بے سبری کے وصیح آج پوری دنیا کے ہرس اور لارج اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر لوٹ اور گسوٹ کا عالم ہے